تو بھائے لوگ ایک بار فیر سے سواگت ہے میرے چنل پر جہاں پر آپ کو ملتی ہے ہالی وڈ کی زبردست موویز کی لیش اور آج میں ایک بار فیر سے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ہالی وڈ کی ٹاپ ٹین موویز جیسا آپ یوٹیوب پر بڑے ہی آرام سے دیکھ سکتا اور وہ بھی بلکل فری میں اور یقین مانئے آج کی ہماری اس لیشٹ کی ہر ایک مووی بہت زیادہ زبردست ہونے والی ہے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا لیکن اس کے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی ایک مووی لور ہیں تو ویڈیو کے ڈسکیپشن میں ایک لنک ہے وہاں پر جا کے آپ ہمارے ٹیلیگرام چلے کو جوان کر لیجی کیونکہ وہاں پر آپ کو ملے گی ہالی وڈ کی نیولی ریلیز فلم ہے ہندی میں اور وہ بھی بلکل فری میں اور آج کے ہمارے سلیٹ کی ہر ایک مووی بھی وہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اگر نیچے والے لنک کام نہ کرے تو اس لنک کو کاپی کر کے ٹیلیگرام پہ پیشٹ کر دیجئے گا آپ کو میرا چینل دیکھ جائے گا تو چلیے پی ناگزی تیری کی ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں نمبر ٹین پر ہمارے پاس ہے 2020 کی The Adam Project جو کے ایک سکائی فائی ایڈونچر جونرہ کی مووی ہے جب ایڈم ریڈ نام کا ایک ٹائم ٹراولنگ فائٹر گلتی سے 2020 میں کریش لینڈ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے بارہ سال کے سیلف کے ساتھ مل کر فیچر کو بجانے کے میشن میں نکل پڑتا ہے 6.7 کی آئیم ڈی بی ریٹنگ والی ایڈ فرم کو ہندے پہ دیکھنے کو مل جائے گی اور آپسوں کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو نمبر 9 پر آتی ہے دوسر انگریس کی برائیڈ برن جو کی خورتھر جونرہ کی مووی ہے چوری اور کائل کو ایک سپیش شیپ میں ایک بچہ ملتا ہے جسے وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن جب وہ بارہ سال کا ہو جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس کچھ سپر پاوز ہیں اور وہ اسے گلت طریقے سے یوز کرنے لگتا ہے 6.1 کی آئیم ڈی بی ریٹنگ والی ایف ہم کو ہندے پہ دیکھنے کو مل جائے گی فرم میں کچھ سیکشل سین ضرور ہے لیکن ان کو فیملی کے ساتھ دیکھا جا سکتا اگر وہ شٹک نہیں ہے نمبر 8 پر آتی ہے دوزار بیس کی اکوائیٹ پلیس پارٹ 2 جو کہ ایک سکائی فائی تھرل جانرہ کی مووی ہے ایک پوشٹ اپوکلیپٹک ورڈ میں ریگن اور اس کی فیملی کو پتا چل چکا ہے کہ ان ایلین سپریٹرز کو ہائی فریکونسی آڈیو کمیلے سے مارا جا سکتا ہے اور اس نولیج کے ساتھ وہ اور پی سررائیورز کو ٹونے نکل پڑتے ہیں 7.2 کی زبردست آئیم ڈی بی ریٹنگ والی ایف ہم آپ کو ہندے پہ دیکھنے کو مل جائے گی اور آپسوں کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو نمبر 7 پر آتی ہے سال 2009 کی افتار جو کہ ایک ایک ایکشن سکائی فائی جانرہ کی مووی ہے جیک جو کہ ایک پیراپلیجک تھا وہ اس کے مرچو کے بھائی کو پینڈورا نام کے ایک پلانٹ میں ریپلیس کرتا ہے ایک کورپوریٹ میشن کے لیے اس پلانٹ میں نیوی نام کے لوگ رہتے ہیں جو جیک کو ایکسٹ کر لیتے ہیں 7.8 کی دھمہ کے دار آئیمڈی بی ریٹنگ والی ایف ہم کو ہندے پہ دیکھنے کو مل جائے گی فلم میں کچھ چممہ جاتے والے سینس ہیں لیکن ان کو فائیملی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے نمبر 6 پر آتی ہے 2016 میں آئی موانا جو کہ ایک فیملی ایڈونچر جونرہ کی مووی ہے جب ایک بلائٹ کی وجہ سے موانا کے آئیلنڈ میں فیچ اور پلانٹس مرنے لگتے ہیں تو وہ ماؤوی نام کے ایک ڈیمی گوڈ کے پاس ایک گارڈیس تیفیتی کو اس کا ہارٹ واپس دینے کی جنرے میں نکل پڑتی ہے 7.6 کی آئیمڈی بی ریٹنگ والی ایف ہم کو ہندے پہ دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ اس میں کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو نمبر 5 پر آتی ہے 2012 کی فلم The Man with Iron Fist جو کہ ایک ایک ایکشن مارشل آٹ جانرہ کی مووی ہے گولڈی لائن جو کہ ایک جنگل کلین کا چیف تھا اسے اس کے لیوٹینے سلور اور برونز لائن سے دھوکہ دیتے ہو اسے مار ڈالتے ہیں جس کے بعد اس کا بیٹا زینڈی اس کے پتا کی موت کی بدلہ لینے کی شپت لیتا ہے 5.3 کی آئیمڈی بی ریٹنگ والی ایف ہم کو ہندے پہ دیکھنے کو مل جائے گی لیکن با اس فلم میں بہت ہی گندے گا دے سی ساتھ فیملی کے ساتھ مد دیکھنا 6.1 کی آئیمڈی بی ریٹنگ والی ایک دیکھنے کو مل جائے گی لیکن فلم میں کچھ آڈیٹیڈے سین سے تو فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے 6.1 کی آئیمڈی بی ریٹنگ والی ایک خیچڑی میں فز جاتا ہے جب اس کا پیسنجر ایک ڈیٹیکٹیو ایک ڈینجرز کمرل کو جیز کرتا ہے 6.1 کی آئیمڈی بی ریٹنگ والی ایف ہم کو ہندے پہ دیکھنے کو مل جائے گی لیکن با اس فلم کو بھول کر بھی فیملی کے ساتھ مد دیکھنا نمبر 2 پر آتے ہیں دوزہ سترہ میں آئی کارس 3 جو کہ ایک فیملی کومیڈی جنرہ کی موی ہے لیجنڈی بی ریٹنگ مکوین کو نئے جنرہیشن کے ریسرز پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے آپ کو بیش ثابت کرنے کے لیے کروز ریمیریس کے ساتھ ایک جرنی میں نکل پڑتا ہے 6.7 کی آئیمڈی بی ریٹنگ والی ایف ہم کو ہندے پہ دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ اس میں کو اپنی فیملی کے ساتھ دیکھ سکتے ہو نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے دوزہ دو می آئی من ان بلیک 2 جو کہ ایک ایکشن سکائی فائی جنرہ کی موی ہے ایجنٹ جے کو سرلینا نام کی ایک شیپ شیفٹنگ ایلین کے بار میں پتا چلتا ہے جو ارث پر لائٹ آف زارتہ کو ڈھوننے آئی تھی اس لیے وہ اس کے ریٹائر ہو جو کہ فارمر پارٹنر ایجنٹ کے کی مدد لیتا ہے سرلینا سے پہلے اس لائٹ کو ڈھوننے کے لیے 6.1 کی ایمری بریٹنگ والی ایفیم کو ہندی پر دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اس فیلم کو فیملی کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا تو بس آج کے لیے اتنا ہی باقی اگر آپ کو ہولیوڈ کی نئی فیلمیں دیکھنے ہیں تو ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیجی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور میں دوستو کشا شیئر کر دیجی اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک لیے چیک کر بائی بائی